بروز اتوار مغل گارڈن فنکشن حال میں ابراہیم میموریل لائبریری و مرکزی صیرت کمیٹی کے زیر اعتمام ایک عظیم و شان جلسے عام اور ایک کتاب کی رسم اجرا دائی انخلاب اور دوسری نشیست اکسان سیویل کوڈ اور ہماری ذمہ داروں پر منقض کیا گیا ہے اور اس جو کتاب کی جو رسم اجرا ہونے جا رہی ہے محترم جناب حیدر علی چودری صاحب جو ایک فعال اور ملی شخصیت ہیں جو ہمیشہ دینی اور ملی مسائل میں پیش پیش رہتے ہیں بڑی ہی کاوشوں کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو تیار کیا ہے تمام علماء دین کی اور علماء اکرام کی روشنی میں انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اس کی رسم اجرا محترم تقدس محب حافظ علی الحسینی صاحب قبلہ خلف اکبر جانشین سجدہ حضرت خواجہ بن ناظر رحمت اللہ علیہ اور محترم تقدس محب شیخ شاہ عفضل الدین جنیدی صاحب سجدہ نرشین بارگاہ شیخ دکن اور دیگر علماء اکرام اس اجلاس میں اس عظیم شان جلسے میں شریک رہیں گے اور میں آپ تمام حضرات سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس کے بعد دوسری نرشیس ایکسان سیویل کورڈ اور ہماری زمجان یہ بہت بڑا اہم عنوان ہے گوہ کہ کتاب بھی بہت ہی آسان اور فہم انداز میں انہوں نے اس کو چھپائی ہے تاکہ تمام نوجوان ہیں اور جتنے بھی لوگ جو دین کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اس سے اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کس طریقے سے کروٹ لے رہے ہیں اور نئے نئے فتریں اور شریعت مداخلت کو لے کر کے اس میں ساجشیں کی جا رہی ہیں تو ان حالات میں ہم نے سوچا کہ ملکی عظیم و نامر ممتاز شخصیت مولانا ترخیر رضا خان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں جب ان سے استفادہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ ایک بیچینی ہے کہ ایکسران سیویل کورٹ جب لاغو کیا جائے گا تو کیا حالات یہاں پر نمہ ہوں گے اور ہماری کیا زمیدارہ ہونی چاہیے تو اس پر مولانا سے ہم نے گزارش کی ہے کہ ترخیر رضا خان صاحب سے کہ آپ کا ایک خطاب اگر یہاں پر ہو جائے گلبرگا شہر میں تو یہاں پر جو بیچینی ہے ایکسران سیویل کورٹ کو لے کر کے جس طرح سے بھی حال ہی میں ایک ہفتہ پہلے امیر شاک جو ہوم منسٹر ہیں مرکیز حکومت کے انہوں نے بازابتہ یہ اعلان کیا ہے کہ انخریب ہم ایکسران سیویل کورٹ نافذ کریں گے اس کے تمام تیارہ مکمل کی جا چکی ہیں اور تین چار اسٹیٹ میں بھی اس کو لاغو کرنے کی بات ہوئی ہے تو ان حالات میں کیا ہم ہی اس پر مسلمانوں کو ہی اثر ہوگا دوسرے طبقوں پر بھی اس کا اثر ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہیں تو اہم جو اجلاس ہے میں آپ تمام شہریان گلبرگا سے پرزور اپیل کرتا ہوں خواہش کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس عزیم اشتان جلسے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں اس کا موقع کا فائدہ اٹھائیں اور ضرور پانچ مارس مغل گارڈن کو صبح ساڑھے دس بجے آپ مغل گارڈن فنکشن حال میں تشریف لائیں آج محترم جناب ازغر شربل صاحب کے مکان میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک اہم پیغام ایک عزیم اشتان پروگرام کی اطلاع دینے کے لئے ہم جمع ہیں ابراہیم میموریل لائبرری محلہ باغبان پورا اور مرکزی سیرت کمیٹی زلہ گلبرگا کے اتحاد سے ان کے اشتراک سے شہر گلبرگا میں پانچ مارچ کو بمقام مغل گارڈن فنکشن حال میں ایک عزیم اشتان اشتماع ایک عزیم اشتان پروگرام رکھا گیا ہے جیس کا مقصد ہے کہ دائی انقلاب نامی ایک کتاب منظر عام پر آ رہی ہے اس کا رسم اجراء بدست جانشین حضور خاجہ بندہ نواز فدیلت ماب حافظ حضرت سید علی الحسینی صاحب خبلہ کے دست مبارک سے اس کا رسم اجراء انجام پا رہا ہے جس کے مرتب ہیں محترم جناب محمد حیدر علی چودری باغبان صاحب وائس چیرمن زلہ مشاورتی وقبورڈ گلبرگا شریف انہوں نے ایک حضور علیہ السلام کی صیرت مبارک پر ایک کتاب ترتیب فرمائی ہے اسی کے اجراء کے زمن میں ایک عظیم اشتان پروگرام منقض کیا جا رہا ہے جو پانچ مارچ کو مغل گارڈن میں منقض ہوگا جس کی صدارت حضرت تخدس ماب حضرت اللہ حد شیخ شاہ افضل الدین جنردی سراج بابا صاحب خبلہ سجادہ نشین روزہ شیخ دکن فرمائیں گے اور اس اجلاس میں بہت سارے علماء کرام دانش فران اہل علم و ذوخ حضرہ شرکت فرمائیں گے بالخصوص نبی رہ حضرت حضرت اللہ مولانا توقیر رضا صاحب خبلہ اس اجلاس کے خصوصی مقرر ہوں گے اور آپ کا خصوصی کتاب ہوگا یقیناً حالات کے اعتبار سے محترم توقیر رضا خان صاحب خبلہ مسلمانوں کے اتحاد اور مسلمانوں کے لئے بڑے سرگرم ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو لے کر جو اعلیٰ حضرت کی جو فکر تھی اسی مجددانہ کارنامے اور اسی فکر کے ساتھ ان کے جانشین حضرت توقیر رضا خان صاحب خبلہ مسلمانوں کو اگجوٹ کرنے اور مسلمانوں کو میں اتحاد پیدا کرنے کی غرص سے بڑے بیباکانہ انداز میں ہر طرح کا دورہ کر رہے ہیں اور ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں میں اتحاد ہو اور اسی فکر کو شہر گلبرگا میں محترم حیدر علی چودری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اسی فکر کو یہاں عام کیا جائے اسی زمن میں یہ عظیم و شان پروگرام انقاد عمل میں لائے جا رہا ہے میں ان سارے چینلز کے ذریعے سے عوام کو اس بات دعوت دوں گا کہ وہ تمام اپنے دوست و حباب کے ساتھ پانچ مارچ صبح دس بجے ساڑھے دس بجے سے مغل گارڈن فنکشن حال میں یہ پروگرام منقض ہے آپ تمام حضرات ضرور اس میں شرکت فرمائیں السلام علیکم حضرات اہلیان گلوبرگا کے لئے مسارت اور جہنہ ایک عظیم نعمت کی بات ہے کہ اکساس سویل کورٹ اور ہمارے ذمہ داری پر جو اجلاس رکھا گیا ہے بتاریخ پانچ مارچ ورز اتوار ساڑھے دس بجے صبح جس میں دائی انخلاف کی جو کتاب مرتب کیے ہیں جناب حیدر علی باغبان صاحب حیدر علی باغبان صاحب کو بچپن سے جانتا ہوں ان کے اندر دینی جذبہ شعور اور محل باغبان جو دینی مدد شعب میں چلتا تھا خاصی انظامی جو طریبت دیتے تھے اس وقت ان کے اندر ایک دینی محرق بنا اور اس کے بعد ان کی جماعت کے بارے میں جمعیت کے بارے میں بھی آگے آگے رہتے تھے اور جمعیت کے کام کے لئے دینی کنخاب کے لئے اور گلبرہ شریف میں جتنے بھی جلسے ہوتے تھے علماء اکرام آتے تھے ان سے رجوع ہوتے تھے ان کے تخاری سنتے تھے اس لئے ان کے اندر یہ جذبہ تھا جس کے وجہ سے انہوں نے دائی انخلاب کتاب لکھی اور اس میں بہت سے مضامین جمع کیے اللہ کے رسول سلام جو تمام عالم کے لئے مولیم اور دائی بن کر آئے اللہ کی طرف سے تو اسی مناسبت سے انہوں نے اس کتاب کا نام بھی رکھا ہے اور اس میں بہت سے ضروری معلومات جمع کی ہیں اس کا اجراء ہونے جا رہا ہے مولا تخیر توخی رضا صاحب خبلہ جو اتحاد ملت کونسل کے صدر ہیں جو امام احمد رضا کے جانشین ہیں اور وہ اس وقت ہندوستان میں ایک اتحاد کے علامت بنے ہیں تمام لوگوں کو دیکھ چلتے ہیں تو اسی مناسبت سے ان کے غنامت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اس کے بارے معلومات مہنشانے کے لئے دوسری نشیز جو اکسان سویل کو ہمارے ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں ہمارے زی شور اور جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں سب کو جلاس میں ضرور شریک ہونا چاہیے تاکہ ان کے معلومات سے استفادہ ہو اور ہمارے اندر بھی احساس پیدا ہو جو دینی شور جو ضرورت ہے مسلمان ہندوستان کے اندر وہ شور ان کے اندر ہے اللہ تلہ ہم سب کسی توفیق عطا فرمائے پانچ مارچ بروز اتوار صبح ساڑھے دس بجے مغل فنشن حال میں بہت عظیم جلسہ منخض ہونے جا رہا ہے میں آپ تمامی حضرات سے اس چینل سے اعلان کرتا ہوں کہ گلبرہ کے عوام مغل فنشن حال میں کثیر تعداد آ کر اس جلسے میں شریک فرما کر صحابہ جاری حاصل فرمائے السلام علیکم ورکاتہ شہریانی گلبرگا کو میں انتہائی خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز دوست ہمارے ساتھی جناب حیضر علی باغبان صاحب نے ایک کتاب دائی انخلاب کے نام سے مرتب کی ہے جس کی رسم اجرہ انشاء اللہ پانچ مارچ دوہزار تیویس بروز اتوار مغل گارڈن فنکشن حال میں صبح ساڑھے دس بجے رکھی گئی ہے یہ جو دائی انخلاب کتاب ہے اس کا مقصد انہوں نے جو مرتب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی صیرت کو عام فہم انداز میں مختصر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کا یہ جو سوچ ہے اس کے ہم بھرپور تائید کرتے ہیں اور ان کی حمد افضائی کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے تمام لوگ اس پروگرام میں شریک رہیں اور اسے کامیاب بنائیں خاص کر میں باغوان جمعیت کے تمام ذمہ داروں سے اور تمام عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل میں شریک ہو کر حیدر علی صاحب کی حمد افضائی فرمائیں اور اس محفل میں اور ایک جو پروگرام رکھا گیا ہے ایک سان سویل کوڈ اور ہماری ذمہ داریاں جس کے لئے خاص مہمان مخرر کو بلا گیا ہے مولانا توخیر رضا خان صاحب بریلوی جو خاص اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں وہ ایک سان سویل کوڈ اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر سیکنڈ نشست میں عوام کو مخاطف فرمائیں گے آج جو وقت کا تخاذہ ہے ایک سان سویل کوڈ جو ہمارے اوپر لاغو ہونے جا رہا ہے اس کو ہم کس طرح فیس کریں کس طرح اس کی بھرپور خلاف رضی کرنا چاہئے اس کے اوپر بھی ہم کو غور خوز کرنے کی ضرورت ہے اس لئے اس اہم نشست میں بھی شہر کے تمام ذمہ دار شریک ہوں میں اطلاع دیتے ہوئے میں اطوار ٹھیک ساڑھے دس بجے صبح ایک عظیم الشان جلسہ عام مغل گارڈن فنکشنال میں رکھا گیا ہے جس کا مقصد اس ناچیز نے جو ایک کتاب ترتیب دی ہے دائی انخلاب اس کا رسم اجرہ ہے رسم اجرہ آل جناب الہاج حافظ علی حسینی سجد نشی نے بارگاہ بندہ نواز کے ہاتھوں ہوں گا اس جلسے کی صدارت آل جناب الہاج سراج الدین صاحب جنیدی سجد نشین شیخ دکن فرمائیں گے اور اس جلاس کے مہمان خصوصی آل جناب علی حضرت حضرت اللہ مولانا توقی رضا خان صاحب اس جلسے کے میزبان مقرر ہوں گے اور ایک مقرر اس جلسے کے اور ایک مہمان مقرر اس جلسے کے جناب ضرار صاحب پروفیسر مسلم علی گر یونیورسٹی اور ایک اہم مقرر مولانا مطین الخادری صاحب جو پرسنل اللہ بوٹ کے رکن ہیں اور دیگر مقامی علماء اس جلسے میں شریک رہیں گے اس وام الناس اس جلسے میں زیادہ زیادہ شریک ہو کر سیرت کے تہیں اپنی وابستگی کا ثبوت دیں اور جہاں تک ہو سکے سیرت کی کتابوں کا متعلق کریں تاکہ ہمارے ذہن میں آپ صلی اللہ کی زندگی رہے اور اس کے اوپر ہمیں حتی المکان حتی مغدور عمل کرنے کی کوشش کا جذبہ بھی پیدا ہو اسلام مغدور مغدور